اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ انکیوبیشن سینٹرز ان مدرسس اس سب ویڈیو کا سبجیکٹ ہے انکیوبیشن سینٹر کیا ہوتا ہے اس کے لئے میری الگ ویڈیو ہے آپ اس کو یوٹیوب پر ضرور سرچ کر لیجائے اور دیکھ لیے گا جا کے آپ کو آئیڈیا ہو کہ انکیوبیشن سینٹر کیا ہوتا ہے انکیوبیشن سینٹر انکیوبیشن مدرسس میں اس لئے ضروری ہے کہ ہمارے جو تیسرا بڑا ادارہ ہے جہاں پہ ہم تعلیم دیتے ہیں پاکستان کے اندر وہ مدرسے ہوتے ہیں اور مدارس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضروری ہے انکیوبیشن سینٹر بنانا کیونکہ اس کے اندر سب سے کم مجورٹی جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں زیادہ تر جو لوگ مدارس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ معاشی طور پر استطاعت کے طور پر سب سے کمزور معاشرے کا حصہ ہیں انفورچنٹلی جتنے بھی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تعلیم کو وہ مدارس میں بچوں کو بھیج دیتے ہیں اور ہمارا ملک پاکستان جو ہے وہ ریلیجسلی انکلینیشن اس میں زیادہ ہے تو وہ مدارس کو پیسے بھی دیتے ہیں اور مدارس میں ان بچوں کو پال کے پڑھ کے بڑھا کرتے ہیں اب یہ جو بچے آئے ہوتے ہیں یہ زیادہ تر غریب علاقوں سے آئے ہوتے ہیں اور ان کے جو فیملی ہوتی ہے وہ غریب ہوتی ہے اور ان کے پاس جو سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے وہ ان کا غربت کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ یہ غریب ہیں اور یہ غریب ہی رہیں گے بہت سارے جو بچے ہیں جو نکلتے ہیں وہ کسی مسجد میں امام لگ جاتے ہیں لیکن ان کے ذہن میں ایک چیز بیٹھائی بھی ہوتی ہے کہ بزنس کرنے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتا ہے جبکہ ایک اچھا کاروباری اچھا بزنسمن آپ کو یہ بتائے گا چاہون ٹپنور آپ کو یہ بتائے گا کہ بزنس کرنے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے کوئی پیسے نہیں چاہیے ہوتے ہیں اب بجنس کرنے کےً لیے پیسے کیوں چاہیے ہوتے ہیں ان کے دماغ میں کیوں ہیں بجنس کرنے کے لیے ان کے دماغ میں یہ concept ہوتا ہے کہ ہمارا جو بجنس ہوگا ودود کی دکان ہوگا کریانی کی دکان ہوگا گروسری سٹر ہوگا کوئی چھوٹا بجنس ہوگا جس کے لیے پیسوں کی requirement ہوتی ہے اور 100% ان بجنس کے لیے پیسوں کی requirement ہوتی ہے لیکن entrepreneurship وہ کیا ہوتی ہے انٹرپنورشی بھی کلکل فرق چیز ہے جو کی کاروبار سے انٹرپنور ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں یہ میرا بزنس کارڈ ہے جو اس کو میں لوگوں کو باتتا ہوں جو میں بتاتا ہوں کہ میں دنیا پاکستان میں دس لاکھ انٹرپنور بنانا چاہتا ہوں انٹرپنور کیا ہوتا ہے انٹرپنور اس آدمی کو کہتے ہیں یہ ایک فرنچ ورڈ ہے اس آدمی کو کہتے ہیں جو اپنے دیئے گئے وسائل کے اندر رہتے ہوئے اپنے چاروں طرف کی کسی ایک مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے اس کو انٹرپنور کہتے ہیں اور طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ پروفٹ فور پروفٹ کام کرتا ہے یعنی کہ جو چارٹی کرتا ہے کوئی انجیو کھولتا ہے کوئی مدرسہ کھولتا ہے وہ بھی ایک انٹرپنور ہی ہوتا ہے لیکن وہ چارٹی لیتا ہے وہ چارٹی آگے خرچ کر دیتا ہے کہ کوئی سرویس آفر نہیں کرتا کرتا تو ہے ایک طرح سرویس آفر مثال کے طور پر میرے لیے سرویس آفر اگر ایک بچے نے مدرسہ کھولا تو اس کے اندر سو بچے پڑتے ہیں تو اس کا جو کسٹمار ہوگا وہ بچے کے گھر والے کے بجائے وہ ایک ایسے باستطاعت آدمی کو پکڑیں گے جس کے بس پیسے ہوں گے اور اس پیسوں کو میرے پاس وہ آئیں گے کہ آپ اپنے لیے جنت میں گھر بنوالے ان بچوں کو پڑھا کے اور آپ اپنا صدقہ زکاة ہمیں دیں جاکہ ہم آپ کے لیے یہ سرویس آفر کریں کہ آپ کا آخرت اچھی ہو جائے تو وہ بھی انٹرپنور ہی ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں پر یہ دینے چاہیں گے کہ آپ ڈیفرنٹ آنگل سے کس طریقے سے اپنے مسائل کو حل کریں اور اس مسائل کو حل کر کے آپ کیسے بچوں کو یہ سونچ دے سکتے ہیں کہ آپ بغیر پیسوں کے کاروبار کر سکتے ہیں تو اس جگہ پر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے بچے مدرس میں پڑھتے ہیں وہ دینی طور پر اچھے ہوتے ہیں ریلیجسلی اچھے ہوتے ہیں ان کا جو براؤٹ اپ ہے ان کو جو پرورش ہو رہی ہوتی ہے ان کی جو تربیت ہو رہی ہوتی ہے وہ ایک دینی صاحب سے اچھی ہو رہی ہوتی ہے تو ان کو دیفنٹلی ضرور کاروبار کرنا چاہیے تو اگر ان کے لیے یہ پلیگراؤنڈ یا انکیبیٹر بنایا جائے جہاں پر وہ آ کے اپنے آئیڈیاز کو ایوالیوٹ کر سکیں آئیڈیاز کے ساتھ پلی کر سکیں تو وہ دیفنٹلی ان کو فائدہ مند ثابت ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ انکیبیٹر ایک اشد ضرورت ہے اگلے ایک سال دور سال میں ہم ڈیر سو سے زیادہ انکیبیٹر دیکھیں گے پاکستان میں جو کہ آ رہے ہیں میں نے سنا ہے اور اس وقت پاکستان میں کوئی دس کے قریب انکیبیٹر بن چکے ہیں اور بھی بنیں گے اور ہر سکول ہر کالج یونیورسٹی میں ایک انکیبیٹر ہوگا بزنس انکیبیٹر ہوگا جو کہ ہیلپ کریں گے بچوں کو اپنی کریٹیویٹی کو ایکسپلور کرنے کے اندر تو مدارس کیوں بھی چھے رہ جائیں مدارس کو بھی اپنے مدارس میں انکیبیٹر بنانا چاہیے اس کے اندر مجھ سے کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو سب سے پہلے میں آپ سے ریکوست کروں گا کہ یہ ویب سائٹ ہے ریحان ڈاٹ کم سلیش سٹارٹ آپ اس کو ریویو کر لیجے اور دوسری ہے ریحان ڈاٹ کم سلیش سٹارٹ اپ یہاں پر جا کر آپ دیکھ سکتے میری کتاب ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اندر انٹرپنورشپ کی اوپر کتاب ہے جس کے اندر انٹرپنورشپ بتایا ہے کیا ہے اور دوسری کتاب ہے جو کہ بزنس کس طرح سے کرنا ہے اسٹیبلش کرنا ہے بغیر پیسوں کے اس کا ورک بک ہے اگر وہ کوئی بھی بچہ کر لے گا ایک سپیس چاہیے ایک جگہ چاہیے جس کو ہم انکیوبیٹر کہتے ہیں جہاں پر وہ غلطیاں کر سکے جہاں پر ہم خیال لوگ ہوں منٹر ہوں ٹیچر ہوں جس کو گائیڈ کر سکیں سمجھ لیجے کہ غلطی کرنے کی زیادہ دیتا ہے انکیوبیٹر تو یہ آپ ضرور بنائیں اپنے مدرسے میں اگر آپ کسی مدرسے والے کوئی چانتے ہیں تو اس کو اس ویڈیو پر ٹاگ کریں اور ان کو یہ ویڈیو ان باکس کریں جا کر وہ دیکھ سکیں کہ مدرسے میں انکیوبیٹر کیوں چاہیے اگین جو کچھ انکیوبیٹرز اویلیبل ہیں ان کو اس کو بھی ضرور دیکھنا چاہیے سب سے جو امپورٹن انکیوبیٹر ہے پاکستان میں ہر شہر میں آ گیا ہے بڑے اس کا نام ہے نیشنل انکیوبیشن سنٹرز نائی سی اس کو گوگل کر لیں نائی سی لاہور نائی سی اسلام آباد نائی سی کراچی نائی سی کوئٹا نائی سی پشاور یہ سب موجود ہیں یہ سب تھوڑے سے دسٹنس پہ ہیں ان کو ضرور وزٹ کریں اور پھر دیکھیں کہ آپ کو آپ کی یونیورسٹی آپ کی کالج آپ کی سکول میں کیوں نہیں بنایا ہے اس کو ضرور بنایا ہے کیونکہ یہ وہ بریڈنگ گراؤنڈ ہے جہاں سے گریٹ آئیڈیاز جو ہوں گے وہ آگے چل کے بڑے ہوں گے بہت بہت شکریہ اسلام علیکم بہت شکریہ